یوں رات و رات اس نیک انسان نے بغیر کچھ کیے سات کروڑ روپے کمالی ہے ابھی میں کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ جنرل امجد نے اپنی سرد آباز میں کہا جنرل امجد کے موہ سے یہ بات سن کر مجھے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی غالباً دو ہزار تین کی بات ہے ایک دن میں قومی اسمبلی کے وقفہ سوالات سے ذرا لیٹ ہوا تو میں نے ارشد شریف کو قومی اسمبلی کی لابی میں تیزی سے جاتے ہوئے دیکھا میں ان کے پیچھے دوڑا تو پتا چلا کہ محسوس اس وقت وزارت دفاع کے پارلیمانی سیکٹری میجر تنویر حسین گلو کارا طہرہ سید کے بھائی کے کمرے کی طرف جا رہے تھے میرے پوچھنے پر ارشد بتانے لگے کہ دراصل تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کے جواب میں میجر صاحب نے قومی اسمبلی کو بتایا تھا کہ فوجی فاؤنڈیشن کی ایک شگر ملکی فروخت میں خاصی بے ذابط گیاں ہونے پر تحقیقات جاری ہیں میں حیران ہوا کہ اس طرح کی خرید و فروخت اور اس میں بے ذابط گیاں بڑی عام سی بات ہیں ارشد نے میری طرف دیکھا اور کہا جنابِ علی یہ کوئی عام بات نہیں آپ کو پتا ہے کہ فوجی فاؤنڈیشن کا ایمٹی کون ہے میں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو ارشد شریف بولے کہ حضور اس لیے آپ اس خبر کی اہمیت نہیں سمجھ رہے جنرل محمد امجد اس فوجی فاؤنڈیشن کے چیرمین ہے جن پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ اس کی فروخت میں خاصی بے ذابط گیاں ہوئی ہیں میرے ذہن میں فوری طور پر جنرل امجد کا نام کلک نہیں ہوا ارشد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جناب یہ وہی موصوف ہیں جو پہلے نیب کے چیرمین تھے اور جنہوں نے اعتصاب کے نام پر 12 اکتوبر 1999 کے بعد جو بھی ان کے ہاتھ چڑھا انہوں نے اسے اٹھا لیا گرفتاری پہلے کی گئی اور الزامات بعد میں آئد کیے گئے میں چونک پڑا میں نے عرشت سے کہا استاد یہ تو واقعی بڑی خبر ہے خیر میجر تنویر سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہم دونوں نے بیٹھ کر وہ خبر بنائی اس خبر کی مختصر تفصیلات کچھ یوں تھی کہ سندھ میں فوجی فاؤنڈیشن کی ایک اپنی شگر مل تھی جنرل امجد اس کے ایم ڈی بنے تو وہ اسے فروخت کرنے کا پروگرام بنایا گیا دو تین پارٹیوں سے بات چیت ہوئی ایک پارٹی نے سنتیس کروڑ میں وہ مل خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی دوسری پارٹی نے اس کی بولی تیس کروڑ روپے لگائی فوجی فاؤنڈیشن نے وہ شگر مل تیس کروڑ روپے والے کے ہاتھ بیج دی اس خوش قسمت انسان نے دو تین دن بعد وہی شگر مل سنتیس کروڑ بولی لگانے والی پارٹی کو بیج دی یوں رات و رات اس نیک انسان نے بغیر کچھ کیے سات کروڑ روپے کمالیے بعد میں پتا چلا کہ جن صاحب کو یہ تیس کروڑ روپے کی بل بیچی گئی تھی وہ جنرل صاحب کے خیر خواہوں میں سے تھے جب یہ خبر ڈان اور دی نیوز میں چھپی تو اس پر خاصہ باویلہ ہو گیا سینٹ کے اجلاس میں فرطاللہ بابر نے اس پر اچھی خاصی تقریر کی اور معاملے کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع میں بھیج دیا گیا اس سٹوری کے چھپنے کے اگلے دن بعد فوجی فاؤنڈیشن نے انگریزی اخباروں میں ایک بہت بڑا اشتہار دیا جس میں بغیر اس بات کے انکار کیے کہ سرکاری طور پر اس ڈیل کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھیں محض یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ سب اچھا تھا عاصف زرداری، یوسف رضا گلانی اور دیگر اپوزیشن کے رہنوہ جیلوں میں جنرل امجد کی بنائی ہوئی نیب کے آتوں سزائیں بھکت رہتے ہیں آج جنرل امجد خود کرپشن کے الزمات کا سامنا کر رہے تھے یوں پیبلز پارٹی نے اس سیکنڈل کو خوب چھالنے کا فیصلہ کیا اور بات بڑھنی شروع ہو گئی ایک دن میں قومی سملی میں تھا کہ مجھے آلہ پائے کی جنرلسٹ بینہ سرور کا فون آیا انہوں نے مجھے بتایا کہ جنرل امجد ان کے انکل ہیں اور آج کل ان خبروں کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں بینہ نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کا پائنٹ آف ویو وی لے لیں باقی آپ کی مرضی کہ آپ نے کیا اور کیسے لکھنا ہے میں بینہ سرور کی اس بات کی داد دوں گا کہ انہوں نے مجھے ایک لمحے کیلئے بھی نہیں کہا کہ چونکہ جنرل امجد ان کے انکل ہیں لہٰذا میں ان کا خیال کروں جیسے صحافی لوگ ایک دوسرے کو اپنے دوستوں یا قریبی رشتہ داروں کو اس طرح کی صورتحال میں پا کر کہتے رہتے ہیں وہ ہمارے جنگ گروہ میں ایک آلہ عوضے پر فائز ہیں کہ شاید وہ مجھے اپنے انکل پر کچھ ہاتھ ہلکا رکھنے کا کہیں گی لیکن انہوں نے خالصتاً ایک پروفیشنل بات کی کہ مجھے ان کا پائنٹ آف ویو بھی لے لینا چاہیے بات چل نکلی ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شاید بینہ سرور کو یاد نہ ہو کہ نوے کی دہائی کے وست کی بات ہے وہ لاہور میں دی نیوز آن سنڈے کی انچائج تھی میں ان دنوں نیا نیا صحافت میں آنی کی کوشش کر رہا تھا میں دی نیوز کے لاہور میں واقع دفتر میں دی نیوز آن سنڈے کے ہی ہمارے ملتان کے اچھے صحافی خالد حسین سے ملنے چلا گیا خالد حسین سے تو ملاقات نہ ہو سکی تاہم بینہ سرور سے مل لیا وہ اس وقت کمپیوٹر پر بیٹھی کام کر رہی تھی تمام روایتی صحافیوں کی طرح انہوں نے بھی کمپیوٹر سکرین سے نظریں ہٹائے بغیر مجھ سے دو تین منٹ بعد کی مجھ سے پوچھا کہ میں ملتان میں بیٹھ کر کس طرح کی رپورٹنگ کر سکتا ہوں میں نے دو تین آئی ڈی اے انہیں بتائے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان دنوں ایم کیو ایم ملتان میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی بینہ سرور بولیں کہ اب اس کا کیا فائدہ ایم کیو ایم کا شو دو پٹ گیا تھا ان کو تو ملتان سے کوئی اچھا رسپونس نہیں ملا تھا اب مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کا کیا فائدہ دو تین منٹ کی گفتگو کے بعد میں نے اجازت لی کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہاں ڈال نہیں گلنے والی مجھے یقین ہے کہ بینہ سرور کو یہ ملاقات ہر کے زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ اس طرح کے کئی نوجوان کئی آئی ڈیاز لے کے اخباروں کے دفتروں میں پھرتے رہتے ہیں اور میں بھی ان میں سے ایک تھا خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی میں نے بینہ سرور کے کہنے پر جنرل عمدد کو فون کیا اور تیہ ہوا کہ میں ان کے راول پنڈی میں فوجی فاؤنڈیشن میں واقع دفتر میں ملنے جاؤں گا جب میں ان کے دفتر میں داخل ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ جنرل عمدد میری توقعوں سے زیادہ سنجیدہ موڑ میں تھے مجھ سے انہوں نے بڑی سختی سے ہاتھ ملایا میں نے غور سے اپنے سامنے کھڑے اس جنرل کو دیکھا جس نے کبھی پورے ملک پر ایک دہشت کی فضاء قائم کی ہوئی تھی ابھی میں جنرل صاحب کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ جنرل صاحب نے اپنی سرد آواز میں کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے میں نے جنرل صاحب سے پوچھا کہ آپ بھی بتا دے میں نے کیا کیا ہے جنرل عمدد بولے کہ آپ نے میری تیس سال سے زیادہ کی فوجی سروس ریپوٹیشن کو ڈیمج کر دیا ہے میں مسکر آیا اور بولا جنرل صاحب کیا آپ کی ریپوٹیشن صرف میری ایک خبر کی مار تھی کہ بقول آپ کے فوج میں گزارے ہوئے تیس برس سے زیادہ کمائی ہوئی عزت لمحوں میں ختم ہو گئی اگر آپ کی ریپوٹیشن اتنی ہی کمزور تھی کہ وہ میری صرف ایک ہی خبر سے ختم ہو گئی تو پھر جنرل صاحب آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آج آپ کو یہ پتا تو چلا کہ وہ ریپوٹیشن جالی تھی ہم دونوں کی گفتگو کا آغاز کوئی اچھے ماحول میں نہیں ہوا تھا میرے اس فکرے کے بعد کمرے کا محول مزید ٹینس ہو گیا تھا جنرل عمدد یہ طبقوں نہیں کر رہے تھے کہ میں انہیں اس طرح کا جواب دوں گا شاید وہ ایک لمحے کے لیے یہ بات بھول گئے تھے کہ اب ان کے سامنے کوئی کرپٹ سیاستدان بیوروکریٹ یا تاجر نہیں بیٹھا تھا جو ان سے پلی بارگین کرنے کے لیے گڑ گڑا رہا تھا اب صورتحال بلکل مختلف تھی ایک ریپوٹر کو انہوں نے خود بلایا ہوا تھا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے تھے اور میں حیران ہوا کہ جب جنرل عمدد نیب کے ٹیرمین تھے تو انہوں نے کتنے لوگوں کو یہ موقع فرام کیا ہوگا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکیں یا اپنی سائٹ کی سٹوری ہی سنا سکیں ان کے دور میں تو لوگوں کو نوے دن کے لیے اٹھا کر تھانوں اور جیلوں میں ڈال کر نیب کے لوگ بھول جاتے تھے وہ اس حوالے سے خوش قسمت ہیں کہ ابھی بھی ایک رپورٹر ان کے سامنے بیٹھا ان کی کہانی سننے کے لیے موجود ہے جنرل عمدد کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کا یہ بار خالی گیا تو وہ مجھے اپنی فوج کے دنوں کی کہانیاں سنانے لگے آخر کیوں کر جنرل مشرف انہیں اتنا ایماندار سمجھتے تھے کہ انہیں نیب کا چیرمین لگایا گیا تھا وہ ایک غیر ملکی فرم کا بھی بتانے لگے کہ کیسے ایک ڈیل کے اختتام پر ڈالروں سے بھرا بیک انہیں دینے کی کوشش کی گئی تھی اور انہوں نے نہیں لیا تھا ایک اور کمپنی نے انہیں ایک بڑی گاڑی دینے کی کوشش کی تو انہوں نے انکار کر دیا اپنی ایمانداری کی یہ کہانیاں سنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شخص جس کی ایمانداری سے جنرل پرویز مشرف جیسا بندہ متاثر ہو جو ڈالروں سے بھرے بیک اور قیمتی گاڑییں توفے میں نہ لیتا ہو بعد ان کی ایمانداری کی ساری کہانیاں ختم ہوئیں تو میں نے کہا کہ جنرل صاحب اب کیا خیال ہے کام کی بات کی جائے جس کے لیے میں یہاں موجود ہوں اب جنرل امجد کے چپ ہونے کی باری تھی میں نے ان سے سوالات کرنے شروع کیے کہ یہ مل کیوں کر اور کس کو بیچی گئی تھی اور اس میں کہاں کہاں بے ذابط کیا ہوئی تھی ان کے جوابات سے مجھے صاف شے پتا چل گیا کہ ان کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو کچھ نہیں ہے میں نے کہا کہ جنرل صاحب کیا یہ درست ہے کہ یہ مل سنتیس کروڑ روپے میں بک رہی تھی اور تیس کروڑ میں بیچی گئی انہوں نے مجھے اس کا لمبہ جواب دیا اور بتانے لگے کہ دراصل جو اس مل کی بولی سنتیس کروڑ لگا رہے تھے وہ کس تو میں پیسے دے رہے تھے اور ہم نے کیش پر تیس کروڑ روپے میں بیچی تھی لہٰذا اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا یہ ان کے بورڈ کا فیصلہ تھا لہٰذا اس میں کوئی گڑبر نہیں تھی میں نے کہا جنرل صاحب کیا یہ درست ہے کہ وہ مل کچھ دنوں بعد ہی جس پارٹی نے تیس کروڑ میں خریدی تھی وہ آگے کسی اور کو اس سے زیادہ قیمت میں فروغ کر دی تھی جنرل صاحب نے کہا کہ جب ایک دفعہ مل انہوں نے بیچ دی تو اس کے بعد ان کا اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ اس پارٹی نے آگے کس کو بیچی تھی میں نے کہا کہ جنرل صاحب یہ بات اتنی آسان نہیں ہے جتنی آپ سمجھ رہے ہیں یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مل تیس کروڑ میں بیچیں اور وہ پارٹی اسے اگلے دن سینتیس کروڑ میں بیچ دیں آپ کا ذہن کیا کہتا ہے کہ اس میں کوئی گڑبر نہیں ہے کیا وہ شخص جس نے ایک رات میں سات کروڑ روپے کمائے تھے آپ کا دوست نہیں تھا جنرل صاحب نے اس کا طویل جواب دیا وہ مجھے بتانے لگے کہ کیسے فوجی فاؤنڈیشن کو بیٹھے بٹھائے بغیر قصتوں کے چکر میں پڑے تیس کروڑ روپے مل گئے تھے میں نے کہا کہ جنرل صاحب اگر اس ڈیل میں کوئی ایسا چکر نہیں تھا تو پھر وزارت دفاع نے آپ کے خلاف تحقیقات کا حکم کیوں دیا تھا جنرل صاحب نے کہا کہ انہیں ابھی تک تحقیقات کے آرڈرز نہیں ملے ہیں جب ملیں گے تو وہ دیکھ لیں گے میں نے کہا جنرل صاحب آپ کو سیننڈ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع میں بلایا جا رہا ہے جس میں اس ڈیل پر آپ سے پوچھ گچ کی جائے گی جنرل صاحب نے کہا کہ نہیں فوجی فاؤنڈیشن ایک خود مختار ادارہ ہے یہ کوئی سرکاری محکمہ نہیں ہے جس کے سرباہ کو پارلیمنٹ میں بلایا جا سکے لہٰذا وہ پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوں گے میں نے کہا جنرل صاحب اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا اور بقول آپ کے کہ یہ ڈیل بڑی شفاف ہے تو پھر آپ کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہونے سے کیا خوف ہے جنرل صاحب کے ذہن میں دراصل یہ خوف بیٹھا تھا کہ وہاں سیاستدان بیٹھے ہیں جنہیں میں نے کبھی نیب کے ہاتھوں کے رفتار کرایا تھا لہٰذا وہ اب ان کے ساتھ اپنا سکور سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے انہوں نے اس سارے مسئلے کو ایک ذاتی رنگ دینے کی کوشش کی اور یہ تاثر دیا کہ وہ قائمہ کمیٹی کے سامنے اس لیے پیش نہیں ہوں گے کہ وہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہیں کبھی انہوں نے خود جیلوں میں رکھا تھا میں نے کہا جنرل صاحب مان لیتے ہیں کہ آپ بے قصور ہیں چلے مجھے پہلے آپ اس پارٹی کا نام بتائیں جس کو آپ نے تیس کروڑ روپے کی مل بیچی تھی میری حیرانی کی اس وقت انتہا نہ رہی جب جنرل لمجد نے مجھے اس پارٹی کا نام بتانے سے انکار کیا جس سے وہ مل بیچی گئی تھی اور بولے کہ یہ ساری چیزیں سیکرٹ ہیں میں اٹھ کھڑا ہوا مسکرا کر ہاتھ آگے کیا اور بولا جنرل صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ اس پارٹی کا نام بتانے کو تیار نہیں ہے جس کو وہ آپ نے تیس کروڑ میں مل بیچی تھی اور جس نے آگے وہ مل سینتیس کروڑ میں بیچ دی تھی پھر آپ کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ سارا عمل شفاف تھا میں یہ کہہ کر باہر نکل آیا اگلے دن میں نے اخبار میں جنرل لمجد کا پوائنٹ آف ویو چھاپا تو اس پر مزید لے دے شروع ہو گئی سینٹ میں اپوزیشن نے ایک مرتبہ پھر آسمان سر پر اٹھا لیا وہ اس بات پر بڑے خفا تھے کہ جنرل لمجد قائمہ کمیٹی کے سامنے پیش ہونے پر تیار نہیں ہیں اور یوں وہ پارلیمنٹ کی خود مختاری کو چیلنج کر رہے ہیں مجھے اگلے دن جنرل لمجد کا فون آیا انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں میں نے آپ سے کچھ مشورے کرنے ہیں میں بڑا حیران ہوا میں نے سوچا کہ جنرل لمجد نے مجھ سے کیا مشورے کرنے ہیں کہاں بھگوان اور کہاں رام تیلی خیر میں اگلے دنوں سے ملنے فوجی فاؤنڈیشن کے دفتر چلا گیا میں نے محسوس کیا کہ جنرل لمجد آج بہت بدلے ہوئے تھے بڑی گرم جوشی سے ملے ابھی میں کرسی پر بیٹھا بھی نہیں تھا کہ وہ بولے رو صاحب آپ میرے بڑے قریبی دوست ہیں میں نے آپ سے چند مشورے کرنے ہیں مجھے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین سے رکھتی ہوئی محسوس ہوئی یہ میری جنرل لمجد سے دوسری ملاقات تھی پہلی ملاقات کوئی اچھے محول میں نہیں ہوئی تھی اور آج جنرل صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میں ان کا قریبی دوست ہوں اور انہیں مجھ سے کچھ اچھے مشورے درکار ہیں میں نے جنرل صاحب کو بتایا کہ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دوست نہیں ہیں آپ ایک جنرل ہیں اور میں ایک صحافی میں اس وجہ سے یقیناً آپ کا خیال کرتا ہوں کہ آپ ہماری سینئر صحافی بینہ سرور کے انکل ہیں میں رپورٹر کی حیثی سے کسی شخص کو مشورے دینے پر یقین نہیں رکھتا اتنی دیر میں میں نے محسوس کیا کہ لوہا گرم تھا جنرل صاحب میری باتیں سننے کے موڈ میں تھے میری گفتگو کا رخ بدلا اور میں نے تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد انہیں اس بات پر راضی کر لیا کہ مجھے اس دور کی کچھ کہانیاں بتائیں جب وہ نیب کی چیرمین تھے جنرل امجد بار بار اپنے ایمج کے بارے میں بہت فکر مند تھے جو ان کے بقول میری خبروں سے بہت بری طرح تباہ ہوا تھا اب وہ چاہتے تھے کہ اس ایمج کو دوبارہ بہتر کیا جائے میں دل ہی دل میں مسکرائیا کہ بھلا جو چیز ایک دفعہ بگڑ جائے اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے میں نے کہا کہ جنرل صاحب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ مجھے ذرا کھل کر نیب کے چیرمین کی حیثیے سے کچھ واقعات سنائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلیں کہ آپ کتنے اچھے تھے اور آپ کو کیوں اور کیسے وہاں سے ہٹایا گیا میں نے محسوس کیا کہ جنرل امجد ان دنوں کے بارے میں بات کرنے میں کچھ تذبذب کا شکار تھے خیر میں نے بھی حمد نہیں آری اور یوں جنرل امجد پہلی دفعہ کسی صحافی کو انٹریو دینے کے لیے تیار ہو گئے جنرل امجد نے اپنی کرسی سے ٹیک لگائی وہ اپنے ماضی میں کھو گئے اور میں کافی کی چسکیاں لینے لگا بارہ اکتوبر 1999 کو جنرل امجد جو اس وقت میجھے جنرل تھے شام کو گاف کھیل کر راول پنڈی میں واقع اپنے گھر واپس گئے تو انہیں پتا چلا کہ جنرل مشرف کو ڈسمس کر کے جنرل زیاؤدین بٹ کو نیا آرمی چیف لگایا گیا تھا مزے کی بات یہ تھی کہ جنرل امجد کے جنرل مشرف اور جنرل بٹ دونوں سے اچھے تعلقات تھے وہ جنرل مشرف کو 1985 سے جانتے تھے جب وہ فوج میں برگیٹیر تھے اور نیشنل ڈیفنس کالج میں ان کے انسٹرکٹر تھے یہ خبر سنکر جنرل امجد کئی لمحوں تک بہت حیران رہے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا کہ چند لمحوں میں آرمی کی ٹاپ لیڈرشپ بدل گئی تھی